اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے زمان میں رکھے آپ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے آپ تب کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین آج ہم بنائیں گے بچوں کے لئے چکن چیز نگٹس بہت ہی آسان زبردست یہ ریسپی ہے آپ بچوں کے لنچ باکس کے لئے ان کو بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر گھر میں آپ بنا کے دے سکتے ہیں بہت زبردست بنتے ہیں یہ تو ریسپی اینڈ تک دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور ریسپی پسند آئے گا پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں پاس دو کپ ہوم میڈ بریڈ کرمز ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کو بنانا بتا چکی ہوں اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو اوپر میں نے لنک دے دیا ہے آپ اس کو کلک کریں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ بریڈ کرمز ہو گئے ہیں اور دو میڈیم سائز کی یہ پیاس ہے اور اس کو میں نے دو ایسو میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو چوپر میں ڈالیں گے چوپر ایک سے دو منٹ کے لئے بس چلا دیں اور اس کو ہم پیس لیں گے پیاس کو اور اس طرح سے بس ہم نے پیاس کو پیسنا ہے اس کے بعد یہ میرے پاس آدھا کلو کیمہ ہے آپ چاہیں تو آدھا کلو چکن کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں میرے پاس چکن کا کیمہ ہے تو یہ چکن کا کیمہ چلا جائے گا چوپر میں چوپی ہونا ہے اگر آپ کے پاس بوٹیاں ہیں تو بوٹیاں لے سکتے ہیں چوپر میں بس ڈالیں اور بس اس کو پیسنا ہوگا اور ٹو ٹی سپون سفید سرکہ ٹو ٹی سپون سویا سوس ٹو ٹی سپون سویا سوس اور ہاف ٹی بل سپون جو ہے اس میں مسترڈ پیسٹ میں ڈال دوں گی اور ہاف ٹی سپون کوٹی وی کالی مرچے مرچے کم رکھئے گا کیونکہ بچوں کے لئے ہم ڈال رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون اور گینوں ون ٹی سپون اس میں چکن پاوڈر اور ٹی ٹی بل سپون میں اس میں بریڈ کرمز ڈال رہی ہیں اس سے بہت اچھی جو ہے وہ بائنڈنگ آتی ہے ٹی ٹی بل سپون جو ہے وہ بریڈ کرمز ون ٹی سپون اس میں نمک چلا گیا اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو بلنڈ کر دیں گے اور اس کو پیس لیں گے بہت اچھا سا جو ہے وہ کیمے کا مکسر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا دبردست جو ہے وہ کیمہ ہمارا تیار ہو گیا ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو چکی ہیں اس میں اور اب ہم چکن نگٹس تیار کر لیں گے اور اس میں ہاتھوں کو میں نے تھوڑا سا آئل سے گریس کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے چکن لے لیا ہے اور چکن کو بس اس طرح سے میں تھوڑا سا ہاتھ سے پھیلا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے کیمہ کو میں نے پھیلا لیا ہے اور یہ چیز لی اور چیز کو ہم چکن سے جو ہے جو چکن کا کیمہ ہے اس سے میں کور کر لوں گی اس طرح سے اور اس کے بعد جو ہے اس کو بس ہم شیپ میں لے آئیں گے چیز آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو چیڈر لے لیں موزریلہ لے لیں یا دونوں کو مکس کر لیں تو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں چیز اور اس طرح سے ہم اس کو شیپ میں لائیں گے اور یہ دیکھیں کہ تضبردستہ ہمارا چکن نگٹ تیار ہو گیا ہے سائز میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا ہے تاکہ بچے آرام سے اس کو انجوائے کریں اور یہ میں نے انڈے پھینٹ کے رکھے تھے تین عدد اور اس پہ چلا جائے گا چکن نگٹ اور ایک اور میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی تاکہ آرام سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں کو رسیپی سمجھ آنے چاہیے میتھڑ سمجھ آنا چاہیے تو یہ ہاتھ کو میں نے گریز کر لیا اور چکن کا کیمہ لیا اور اس کو تھوڑا سا پھیلا لیا اندر چیز ڈالیا اور چیز کو کور کر دیا چکن کے کیمے سے اور پھر اس کو ہم شیپ میں لائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں انگلیوں کی مدد سے میں اس کو شیپ میں لائے ہوں یہ دو انگلیوں کا یوز کر رہی ہوں دو سے تین انگلیوں کا یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بہت آسان ہے ایک سے دو مرتبہ بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت عبردست چکن نگٹ آپ لوگے بنیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اس طرح سے پہلے آپ انڈے میں ڈالیں تاکہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ انڈے میں آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ اس کو بریڈ کرمز میں ڈالیں پھر آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ یوز آ جائیں گے پھر اب بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم یہ جو بریڈ کرمز تھے ہمارے آپ اس میں بہت اچھے سے اس کو کوٹ کریں جتنا اچھا آپ اس کو کوٹ کریں گے اتنے اچھے یہ کرسپی بنیں گے اور پھر اس کو ہم دوبارہ سے اس طرح سے ری شیپ میں لے آئیں گے کیونکہ انڈے میں جب ہم نے ڈپ کیا تھا تو ظاہر ہے وہ اس کا شیپ تھوڑا سا آؤٹ ہو جاتا ہے تو بریڈ کرمز میں جب آپ اس کو کوٹ کریں تو پھر دوبارہ سے آپ اس کا شیپ جو ہے وہ صحیح سے اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں کچھ زبردست ہمارے بریڈ کرمز بریڈ کرمز نہیں چکن نگٹس وہ تیار ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں چکن نگٹس ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہ آپ فریز کر سکتے ہیں آرام سے اور یہ میں نے فریز کرنے کے لیے ہی رکھیں کیونکہ یہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنے ہیں اور تھوڑے سے ہم فرائے بھی کریں گے تاکہ پتا چلے کہ جو ہے وہ تیار ہو کے ہمارے چکن نگٹس کیسے بنے اور آئل ڈالا ہے پین میں آنچ میں نے بالکل ہلکی رکھی ہے کیونکہ چکن ہمارا جو ہے وہ کچھا ہے کیمہ ہمارا کچھا ہے ہم نے کیمہ کو پکانا ہے جل پازی نہیں کرنی ہے آرام سے دس سے بارہ منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ اس کو ہونے دیں یہ اندر سے کسی بھی طریقے سے کچھے نہیں رہنے چاہیے آنچ ہلکی ہوگی تو آرام سے یہ اندر سے کک ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے کلر آئے گا تیز آنچ پہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اوپر سے ایک دم سے کلر آ جائے گا تو یہ کچھے رہ جائیں گے کچھے نہیں رہنے چاہیے بچوں کے لیے بن رہے ہیں تو پلیز آپ آرام سے اس کو پکائیں تاکہ یہ اندر سے اچھے سے کک ہو جائیں کیونکہ چکن کا کیمہ ہے یہ اگر کچھا رہ جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے فور پوزنگ ہو جاتی ہے اور اس کا کک ہونا بہت ضروری ہے چکن کا پروپر جو ہے وہ کک ہونا بہت ضروری ہے تو اس چیز کا دھیان رکھئے گا ہلکے آنچ پہ آرام سے پکائیں یہ ہوتے رہیں گے اتنا ٹائم نہیں لے گا در سے بارہ منٹ میں ہو جاتے ہیں اور آنچ ہلکی رکھیں آرام سے یہ ایک سائٹ پر ہوں گے کلر چینج ہو جائے گا تو جو ہے بہت ہی اندازہ ہو جائے تھا پھر آپ کچھ سائٹ چینج کر دیں تو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ ہم نے ایک سائٹ پر رکھا ہے دس سے بارہ منٹ یہ دوسری سائٹ پر ہم اس کی سائٹ چینج کر رہے ہیں آنچ میں نے آپ کو دکھائی تھی اسی آنچ پر میں اس کو آرام سے پکا رہی ہوں تو آرام سے اس کو ہونے دیں اچھے کیمے کے ہیں ظاہر ہے اس کو کھوک ہونا ضروری ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آرہا ہے ہم نے گھر کے بریڈ کرمز یوز کی ہیں آپ بزار کے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گھر میں اکثر جو ہے وہ بریڈ ہے وہ بچ جاتا ہے تو آپ اس کو یوز ملائیں اور اس طرح سے دیکھیں گھر کے بنے ہوئے بریڈ کرمز سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور کتنے شکل سے ہی لگ رہے ہیں کہ یہ کتنے کرسپی ہیں تو یہ مزیدار سے ہمارے جو چکن نگٹس ہیں وہ تیار ہیں اور اندر سے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ کتنے مزیدار سے ہیں اندر سے فل چیز ہے اور اوپر سے کرسپی ہیں اور یہ میں نے خود لنچ باکس کے لئے بنائے ہیں میرا چھوٹا سا پیارا سا بھدیچہ ہے تین چار سال کا اس کو بہت پسند ہیں تو یہ میں نے اس کے لئے بنائے ہیں لنچ باکس کے لئے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے سکول کے لئے بنا کے دیا کریں تو یہ اس کے لئے بنے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں باہر کا نہیں پتا ہوتا پتا نہیں کیسی چیزیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آپ لنچ باکس میں نہ دیا کریں اور یہ میں آپ کو دکھا بھی یہ دیکھیں تو بنائیے بچوں کو بنا کر دیں اور ان کے لنچ باکس میں ان کو بنا کر دیں اور بنانے کے بعد مجھے ضرور بتائے گا کہ کیسے بنے اور جاتے یہی خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیہ باتیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا